ہم بات کر رہے ہیں جب کوئنسٹیوشن کی بات آتی ہے تو بات آتی ہے کہ ہمیں ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے اس کی جسے آرٹیکل ہیں پارٹ کون کون سے ہیں کون سے اس کے اندر شیٹیوز آتے ہیں اور اس میں جتنے بھی انچید ہیں اور ہم بھاگ کی بات کریں یا انسوچیوں کی بات کریں ان سبھی چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دوں کہ جو یہ آپ کے پاس یہ پی ڈی ایف میں آپ لوگوں کو دوں گا ایک یہ پی ڈی ایف اور ایک آپ کو پلس ایک آپ کو دوسری پی ڈی ایف ملے گی اس میں آپ کو ون لائنر ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسی پی ڈی اف ہے آپ لوگوں کی کونسٹیوشن پہ یا پالٹی پہ کہ جس میں سے لگ بھگ آپ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ 99% آپ کے UKPSC کا ہو گیا یا UKSSC کے کوئی ایکزیمز ہیں پالٹی کے آپ کو 100% آپ 99% کہہ سکتے ہیں 100% تو کسی چیز میں نہیں کہہ سکتے لیکن 99% questions اور answers یہی سے آئیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ ہر پارٹ کے لیے میں نے آپ لوگوں کو یاد کروانے کی یا میں کہوں کہ خود جو میں نے یاد کی ہیں چیزیں جس وے میں اسی وے میں میں آپ لوگوں کو یاد کروانے کی کوشش کروں گا تو آپ لوگوں کو یہ پی ڈی اف اسی ویڈیو کے بعد مل جائے گی لیکن اس کے ایک دو پارٹ اس ویڈیو کے بنانے پڑیں گے کیونکہ ایک ایک پارٹ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں چیزیں ساتھ ہی ساتھ ہر کلاس کے بعد میں تو آپ لوگ اپنے بھی نوٹس اپنے ہاتھ سے بنائیے اور چلیے شروع کرتے ہیں جو یہ جتنے پارٹ ہیں ان کو تو سب سے پہلے دیکھئے کہ ہمارے پاس جو ابھی تک آرٹیکلز جو بیسک اس میں تھے جو ہمارا کانسٹیوشن بنا تھا تب کون کون سی چیزیں تھیں تو جب کانسٹیوشن بنا تھا تو اس میں آرٹیکلز کتنے تھے آپ کے انوچھےد کتنے تھے 395 لیکن اب کتنے ہیں 470 اس میں جب پارٹ کتنے تھے بیسک میں تو وہ تھے آپ کے 22 اور اب آپ کے پارٹ ہیں 25 جو شیڈیولز ہیں یا آپ انہیں انسوچی کہیں گے تو اب ہماری کتنی ہیں 12 انسوچی ہیں یہ 104 کیا ہے یہ 104 ہے آپ کے کانسٹیوشن جو amendments ہوئے ہیں جو یہاں پہ ابھی تک کے سنشودن ہوئے ہیں تو amendments یا سنشودن ابھی تک کتنے ہو گئے ہیں 104 جو آپ کا EWS آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا EWS والا وہ آپ کا تھا 103 والا تو چلیے اب چلتے ہیں آگے یہاں پر آپ کو ایک basic structure آپ لوگوں کو جو constitution ہے اس کا سمجھنا ہے کہ جس سے آپ کو fact جادہ دنوں تک یاد رہیں اور آپ کو revision بہت جلدی ہو جائے تو اسے تھوڑا سا آپ تھوڑا سا اسے اپنے دماغ میں آپ لوگوں کو بٹھانا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ اسے دیکھیں گے جب بھی کوئی چھوٹا کوئی انشید ہوتا ہے یا ہم کہیں کی کوئی article کوئی چھوٹا article ہوگا تو وہ ہمیشہ بڑی post کے لئے ہوگا دھیان دیجئے اور جو چھوٹا اگر میں 104 کی بات کروں اگر کوئی تو comparison اگر میں کروں تو جو چھوٹا انشید ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑے پد کے لئے ہوتا ہے اور یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا چا structure بناوں گا کیونکہ بہت سارے انشید ہیں الگ الگ ایک پارٹ میں ان کو یاد کرنی کے کوشش کریں گے تو سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کو 52 نمبر یاد رکھنا ہے 52 سے آپ کی story شروع کریں گے ہم کیونکہ جو 51 تک ہیں ان کو ہم الگ طریقے سے یاد کریں گے تو 52 کیا ہے آپ کا راشترپتی ہے راشترپتی میں اگر آپ 11 جوڑ دیں گے دھیان دیجئے 11 جوڑیں گے تو آپ کو ملے گا 63 تو base آپ کو یاد رکھنا ہے 52 یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو کی اور اس structure کو آپ بار بار بنائیں گے کی یہاں پہ آپ 52 لکھیں گے ادھر آپ 101 لکھیں گے نیچے چلیں گے تو آپ 11 کریں گے تو اسے آپ بار بار بنائیں گے یہ آپ لوگوں کی practice ہے اوکی تو چلیے 52 ہو گیا راشترپتی راشترپتی کے بعد کون آئے گا آپ کا اپراشترپتی یہ کتنے میں آپ کا 11 پلس کرنے پر آ جائے گا 11 پلس کریں گے اوپراشترپتی میں آپ پھر سے 11 پلس کریں گے تو آپ کا منتری پریشت آ جائے گا 74 میں اور اس کے نیچے 75 میں آپ کی نیوکتی آئے گی تو منتری پریشت کا مطلب کیا ہو گیا آپ کا پی ایم سے لینا دینا ہو گیا تو راشترپتی کے بعد آپ کا ہو گیا اوپراشترپتی اور نیچے آئیں گے آپ تو آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ نمانتری پریشد یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ تو 52 کے ہی اردگرد آپ کو کیا ملیں گے راشترپتی ہے اس کا نرواشن ہے اور اگر 61 میں آپ آئیں گے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو ملے گا مہابیوگ پر پہلے آپ لوگ یہ سمجھ لیجی یہ ہو گیا آپ کا 11 پلس 11 سے کونسا مل رہا ہے اور پلس پھر 11 سے کیا مل رہا ہے اب ادھر چلے جاتے ہیں 101 میں پورا 101 اگر آپ ایڈ کریں گے تو آپ کو ملے گا 153 153 کس کا ہے وہ ہے آپ کا راجیپال اگر اسٹیٹ کا آپ دیکھیں گے کہ اسٹیٹ کا جو راشترپتی ہوتا ہے means راشترپتی نہیں ہوتا لیکن جو اس کی position ہوتی ہے اسی طرح کی ہوتی ہے جیسا کہ دیش میں راشترپتی کی ہوتی ہے تو راجیپال آپ لوگوں کو مل جاتا وہ کتنے میں مل رہا ہے 101 میں 101 ایڈ کر کے آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے 101 ایڈ کریں گے آپ پھر اس میں اگر آپ 10 ایڈ کریں گے 11 اور 11 ایڈ کرنا ہے اور آپ کو مل گیا یہاں پہ 10 ایڈ کرنے پر کون ملا 163 آپ کو مل گیا ہے مکھہ منتری اب چلیے آگے چلتے ہیں یہاں پر نیچے کی طرف نیچے کی طرف آپ چلیں گے تو یہاں پہ آپ کو 74 11 اپراسٹ پتی میں اگر آپ کریں گے تو ایڈ تو آپ کو منتری پریشت ملے گا منتری پریشت کا پی ایم سے لینا دینا ہے اس کی نیوکتی اور 76 کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو important چیزیں آپ لوگوں کو دھیان رکھنی ہیں یہاں پہ ہے آپ کا مہا نیائے وادی اور یہاں ہے آپ کا مہا دی وقتہ مہا دی وقتہ ہے آپ کا 165 اور مہا نیائے وادی ہے آپ کا 76 میں تو یہ تھوڑا سا آپ لوگوں کا یہاں پہ آپ لوگوں کو دھیان رکھ رہے ہیں کہ جو مہا دی وقتہ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں attorney attorney general ٹھیک ہے جو english medium کے ہیں اور جو آپ کا مہا نیائے وادی ہوتا ہے sorry یہ آپ کا ہے advocate journal آپ کا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا آپ کا attorney general یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں میں آپ لوگوں کو پھر سے یہ ہو جائے گا آپ کو advocate journal جو لوگ english medium سے ہے اور یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا attorney general باقی چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی یہاں سے ایک بار اوپر سے دیکھ لیتے ہیں پھر سے 54 ہو گیا آپ کا 61 ہو گیا 72 میں آپ کا اکشمادان ہے means جو راشترپتی ہوتے ہیں وہ اکشمادان دے سکتے ہیں اس کے بعد 108 میں سنیوک تو بیٹھک ہوتی ہے سنیوک تو بیٹھک کو یاد کرنے کا میں نے ایک طریقہ اس طرح سے کیا تھا کہ سنیوک تو means ہوتا ہے جوڑا تو آپ کو یاد رہے گا کہ جو 8 ہے 1 اور 2 یہ دو گولے آپ کے جوڑتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اپنے لئے شارٹ کٹ بنایا تھا 108 میں آپ سنیوک تو بیٹھا کہ یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ کا عدیاد جو ordinance ہے وہ آپ کا 123 میں ہیں یہ سارے کیا ہیں آپ لوگ کے راشت پتی سے related چیزیں ہیں اس لئے یہاں پر لکھی گئی ہیں آپ لوگ کو یاد رکھنی ہے تو جو اس کے بعد چلتے ہیں اس ایسی سے پرامرس جو آپ کا سپریم کوٹ ہے اسے جو راشت پتی ہے وہ پرامرس لے سکتا ہے یہ کس انوچید میں لکھا گیا ہے تو اگر آپ راشت پتی سے related چیزیں دیکھیں گے یہ چیزیں آپ لوگوں کے پوچھی جاتی ہیں اس کے بعد باقی چیزیں بتا چکا ہوں اب آجاتے ہیں یہاں پر تین جو ہیں آپ کے انوچید وہ آپ لوگوں کو اس طرح سے یاد ہو جائیں گے کیونکہ یہ بلکل continuous میں ہے 79 80 81 79 80 81 تو اس کا جو formula ہے وہ ہے آپ سرل 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 اگر ہم یہاں پر جائیں 110 110 110 دھن ودیعک ہے آپ لوگوں کیا کرنا ہے 100 کا ایک نوٹ لیجئے اور 10 روپیز اس میں رکھئے اور اپنے آس پاس رکھ لیجئے اس سے آپ کو پتہ رہے گا کہ جو دھن ودیعک ہے آپ کبھی نہیں بولیں گے لائف میں ایک بار آپ اس ٹک کو کر دیکھنا 110 روپیز لے آپ رکھ دیجئے کہیں پر اور جب بھی کوئی بات آئے تو آپ اسے کہیں گے یہ دھن ودیعک ہے تو 110 ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے بزرٹ تو 110 ہو گیا آپ اس کے بعد آگیا آپ کا تو بزرٹ بھی کس سے ریلیٹیڈ ہے آپ جو پیسے سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ لوگوں کو اسی کے آراؤن آپ کو یاد رکھ ہے 124 ہے آپ سپریم کوٹ کی اس تھاپنا اور گٹھن یہاں پر آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گا جو ہائی کوٹ ہے 124 میں ہے اور جو اس کو تھوڑا سا 2 کو اٹھا کر آگے رکھ دیجئے 214 سپریم کوٹ کا اور جو بڑا ہے وہ کس کا ہوگا ہائی کوٹ کا تو جیسا میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا جو چھوٹا ہوگا وہ کیا ہوگا بڑی چیز ہوگی ہمیشہ تو 124 سپریم کوٹ کیونکہ بڑا ہے اور جو ہائی کوٹ ہے اسے چھوٹا ہے تو آپ لوگ یاد رکھنے ہے تو فرسٹ سے اور لاسٹ تک ہم دیکھتے ہوئے چلیں گے کتنے ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ لوگ کو یاد کرنے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ کو 1 2 3 راجے سے سمبندیت ہوتے ہیں ان کا نام ان کی استطی ساری چیزے 1 2 اور 3 میں ہوتی ہیں اس کو ہم میں کاؤنڈ کریں گے ناغ رکھتا تو اس میں بھی آپ کو 5 letters دکھیں 1 2 3 4 اگر میں ناغ رکھتا لکھتا ہوں ناغ رکھتا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو یاد ہو جائے گا کہ ناغ رکھتا کتنے ہے اس کے بعد باقی چیزیں یہ ساری چیزیں میں آپ لوگ کو یاد کرواؤں گا ساری چیزیں جو اس کا particular part ہے لیکن اب ہم دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ کو رٹ سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو رٹ نہ ہے کیونکہ ان ہی سے questions بنیں گے یہ آپ تھیان رکھئے تو اس کے بعد آجاتا ہے 14 اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جو جیسے ہم counting یاد رکھتے ہیں 1 2 3 5 14 17 19 21 22 32 اس طرح سے آپ لوگ کو دیکھنا ہے کہ کون کون چیزیں کہا آتی ہے تو 14 جو ہے وہ سمتہ کے ادھکار سے related ہے اس کے بعد آتا ہے آپ کا آس پرشتہ آس پرشتہ means جو untouchability ہوتا ہے اس کے بعد آتا آپ کا 19 میں freedom سے related ہے 21 میں آپ جینے کا عدھکار 22 میں گرفتاری 32 میں سمویدانک اپچار constitutional جو remedies ہیں اس کے بعد آتی ہیں آپ کی 36 نیتی نردیش شک تتو اور 40 میں آتا ہے آپ کا پنچایت 44 میں سمان سویل سویل سہیتا اور 213 میں آئے آپ راج پال کا عدیہ دیش راج پال کا عدیہ دیش یہاں پر آپ راج پال عدیہ دیش ہے وہ ہے آپ کا 213 اب اس کو اگر میں 123 بنا دوں 123 کر دوں تو یہ آپ کا آجاتا ہے راشتر پتی کا عدیہ دیش اب ہم نے اوپر دیکھا تھا اس چیز کو پسلے والے میں دیکھا تھا تو دھیان دیں گے آپ 23 123 یہ اس طرح سے آپ لوگ کو یاد رکھنا ہے 124 24 अब دیکھیں 24 तो आप को यहाँ पे याद हो जाएंगे 213 और 123 यह तो यह यहाँ के ही इर्द गिर्द प्लस 2 करेंगे आप तो आपको बजट बन जाएगा ठीक है तो आपको यह दो चीजें चार्च है जो है यही पर याद हो गए है अब उसके बाद आजाता है आपका हो जाएगा हाई कोड का तो आप लोगों को यह इस तरह से कुछ तो यही पर याद हो जाएंगे साथ 137 जो होता है पुन्रा वलोकन के लिए होता है किसी भी विधिय का पुन्रा वलोकन उसके 148 इसमे आपका कैक आता है 145 में आपका राज्यपाल बनेगा ये बात लिखी गई है 163 में आपका मुख्यमंत्री है और जो आपका 165 है ये महादिवकता है तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो ये पीछे हम अपने ट्रिक से 52 वाले से याद रख सकते ये आपका राश्ट्रपती है प्लस 11 जो करेंगे आप यहाँ पर उपराश्ट्रपती आ जाएगा प्लस 11 करेंगे तो आपको यहाँ पर PM मिल जाएगा ओके यहाँ पर आप 101 करेंगे तो आपको यहाँ पर राजजपाल आपको मिल जाएगा ठीक है तो इस तरह से आपको क्या करना है इतने तो आपको यहीं पर याद हो जाएगे 1,2,3,4 4 तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगे थोड़ा सा और अगर आप ध्यान से इससे देखेंगे कि न्यूकती देखेंगे 54 108 तो यह आप लोगों को यहीं पर याद हो जाएगे तो लगभग आपको अगर अभी तक मैं बात करूँ तो आपको लगभग आपको 10 प्लस जो हैं फिर हो गया आपका 80 और 81 तो अब नियरबाई आपके 20 होने वाले होंगे यह चीज़े मैं आप लोगों बता चुका हूँ 74 हो गया आपका उसके बाद यह आपका राष्ट्रपती से रिलेटेट है आपका ख्षमादान वाला और उपराष्ट्रपती का जो निर्वाचन होता है या उपराष्ट्रपती ये भी आप लोगों को याद हो गया होगा महाभीयोग ये राष्ट्रपती से रिलेटेट है निर्वाचन और राष्ट्रपती ये हो गया आपका یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو وہاں پر یاد ہو گئے ہوں گے تو ہم لگ بھگ 20 پر پہنچ گئے ہیں ٹھیک ہے تو 20 آرٹیکلز آپ لوگوں کو ابھی تک یاد ہو چکے ہوں گے اور بہت اچھے سے یاد ہو جائیں گے اگر آپ لوگ بالکل دھیان سے دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو اور اس کے بعد جیسے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور ختم کریں گے اس کے بعد یہ ریکویسٹ بھی ہے میری کہ آپ لوگ ایک بار پین اور پیپر پکڑیے اور لگ بھگ 10 بار اس ڈائیگرام کو ساری چیزوں کو لکھئے ڈیزٹ کو لکھنے کی کوشش کیجئے ابھی تک ہم نے لگ بھگ کتنی ڈیزٹ ان کو آپ لوگوں کو لکھنا ہے جیسے ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا 5 ہم نے دیکھا کچھ بھی جو آپ کو یاد آرہا ہے 108 آرہا ہے 112 آرہا ہے 124 آرہا ہے 214 آرہا ہے آپ لوگوں کو یاد 123 آرہا ہے 213 آرہا ہے کچھ بھی یاد آرہا ہے آپ کو اپنے مائنڈ میں آپ کو جو یاد آرہا ہے 54 آرہا ہے 61 آرہا ہے 79 مجھے یاد آیا مجھے یاد آیا کہ 79 کے بعد میں نے 80 دیکھا تھا 80 کے بعد 81 دیکھا تھا ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہاں پر ان چیزوں کو لکھتے ہوئے چلیے تو آپ لوگ دیکھیں گے 123456789101112 اتنے آپ لوگوں کو آرہا ہے یاد ہو جائیں گے جیسے آپ 74 دیکھ لیجئے ٹھیک ہے کچھ چیزیں اور ایڈ کریں گے آگے پیچھے تھوڑا سا اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو definitely آپ کو 20 تک آپ لوگوں کو ابھی یاد ہو چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ جرور آپ ایک pen paper کر کے جرور اسے دیکھئے تو یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں مہانیہ وادی اور جو منتری پرشد ان کی نیوکتی ہوتی ہے تو دیکھیں یہ کچھ continuous ہیں دیکھیں 72 74 75 یہاں پر 73 نہیں ہیں باقی یہاں پر ساری چیزیں continuous ہو رہی ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے اب دیکھیں یہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا دھیان دینا ہے جیسے 74 آپ لوگوں کو یاد ہو جائے کہ پی ایم ہے اب پی ایم سے کیا ہے سجھاؤ اگر راشترپتی لینا چاہتا ہے تو 78 اس میں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو continuous یاد ہو جائے گا تو total آپ لوگوں کا یہ یاد ہو گیا ہے شمادان کون دے سکتا ہے صرف شمادان صرف راشترپتی دے سکتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ پی ایم کے اوپر یہی ہے اور کیونکہ ہم راشترپتی کی بات کر رہے تھے 52 سے تو 52 کے بعد آپ کو 72 میں جا کے یہ ملتا ہے 20 کے بعد دیکھیں مطلب 52 آپ کا تھا اس میں آپ نے 20 پلس کیا تو کیا بن گیا آپ کا شمادان شمادان بن گیا ٹھیک ہے کسی کو فاسی مل رہی ہے تو اسے شمادان دے سکتے ہیں اب میں نے ہاں میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں کہ جیسے میں نے یہ کیا تھا کہ اگر آپ راشترپتی کو 20 روپے دیں گے ٹھیک ہے 20 روپے دیں گے تو آپ کو کسی بھی چیز میں شمادان دے سکتا ہے کتنے روپے 20 روپے تو 20 روپے مطلب آپ کو 20 اس میں articles اور ایٹ کرنے ہیں تو نیلی آپ کو 20 آپ یاد ہو چکے ہوں گے اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ یہ سارے کیونکہ پوچھے جاتے ہیں یہ ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ ہی آپ کو پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے 262 جل بیواد آپ کا 263 ہو گیا یہ انتراجی پرشت کے بارے میں ہے 266 سنچت ندی جو ہوتی ہے دیش کی اس کے بارے میں 324 یہ نرواشن آیوگ کی بات ہے نرواشن آیوگ سے ہی مویشک مطادکار کی بات ہوتی ہے اس کے بعد پوچھا جاتا ہے آپ کو 343 راج بھاشا کے بارے میں اور 352 باہیا آکرمن یا آپاد کال یہاں پر آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے کہ اب تین جو ہوتے ہیں ان کو یاد اور آپ کر سکتے ہوں کیا آپ کے پاس ہوتا ہے 352 یاد رکھنا ہے آپ کو 52 کے آگے آپ 3 لگا دیں گے تو آپ لوگوں کے یاد ہو جائے گا راشنپتی سے related چیزیں ہیں تو آپ کیا کیجئے اس میں 4 ایڈ کر دیجئے تو آپ لوگوں کو مل جائے گا 356 356 اور 356 میں پھر 4 ایڈ کیجئے تو 360 مل جائے گا آپ کو تو یہ آپ کی emergency کے ہیں میں اس تین type کی emergency آپ لوگوں کی دیش میں لگتی ہے 352 356 اور 360 تو یہاں پہ دیکھئے جو چھوٹا ہے وہ بڑا ہوگا جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو بھی چیز آرٹیکل میں کم اس پہ آتی ہے تو ہمیشہ بڑی ہوتی ہے تو سب سے بڑا جو آپاتکال ہوتا ہے وہ تب مانا جاتا ہے جب کسی دیش پر بہاری آکرمن ہوتا ہے تو اگر کسی نے بہار سے اٹیک کر دیا تو 352 لگے گا اگر راجی میں کہیں جو ہماری سمیدھانک بیوستہ ہوتی فیل ہو جاتی ہے means کوئی سٹیٹ ٹھیک سے چل نہیں رہا ہو تو وہاں پہ راجی پال کیا کر دیتے ہیں آپاتکال راشت پتی کے دوارہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کہیں پہ سنکٹ آ جائے تو اس کے بعد آتا ہے آپ کا 368 اس میں کیا تھا آپ لوگوں کا سنشودن تھا اور 370 جو تھا اور ریلیٹڈ ٹو کشمیر تھا جو کہ آپ ایپلوگیٹ کر دیا گیا ہے تو یہ ہیں آپ کے ٹوٹل جو ایمپورٹنٹ ہیں اور ان کو یاد کرنے کا طریقہ باقی اس میں کیا ہے آپ کو میں نے آپ لوگوں کو ابھی میں نے بتا جاتا کہ ہم 20 پلس یا 25 تک پہنچ چکے ہوں گے جو ہم نے یاد کر لیا ہیں جو بچ گئے ہیں انہیں آپ سیریز کے بیچ سے نکال لیے انہیں ایک پیج میں پریکٹس کیجئے تو اب ہم دھیرے دھیرے اور کچھ پارٹس اس کے بارے میں دیکھیں گے تو اس پی ڈی اپ میں آپ ساری چیزیں دیکھیں گے چلو اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی اور میں آپ لوگوں کو ایک اور پارٹ سوچیاں وغیرہ اس کی جگہ یہ ساری چیزیں ہیں میں نے بنا رکھے شورٹ کٹ تو میں ان کو ایک ہی بار میں آپ لوگوں کو انہیں رٹنے کی جورت نہیں ہے ابھی آپ بس اتنا ہی رٹی ہے جتنا آپ لوگ یاد ہو جائے اور آپ لوگ نہیں ویسے ہم ابھی کافی سارے جو انوچید ہیں انہیں ہم یاد کر چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کلاس میں آپ لوگ اتنا ہی یاد کیجئے آپ لوگ کے ساتھ میں دوسری کلاس تیار کرتا ہوں اسے اپلوڈ کروں گا آپ لوگ فیلحال جو ہم نے ابھی تیار کی ہیں جو بھی لگ بگ 30 جتنے بھی آپ کے آرٹیکل ہیں ان کو آپ لوگ بہت اچھے سے یاد کیجئے سیریز لکھتے رہیے لکھ لکھ کے یاد کیجئے باقی یہ جو ہیں بھاگ میں اگلی کلاس میں انسوچیاں اور بھاگ آپ کو اقلے کلاس میں شورٹکٹ کے جریعے یاد کرواؤں گا بہت اچھا شورٹکٹ ہے آپ لوگوں کو ایک ساتھ میں یاد ہو جائے گا چلیئے ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے بھائی ٹکیا تیاری کرتے رہیے